اگر آپ کے پلانز اچھے ہیں، اگر آپ کے پاس پروفٹیبل پلانز ہیں، ریسپیکٹفل پلانز ہیں، تو تیہ بات ہے کہ وہ بات بن جائے گی وینس کبھی بھی اچھا ہو، لیوز یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ آپ کے کیریئر کو سپورٹ کرے گا اس کی سپورٹ تین چار فیکٹر میں تو مست ہوتی ہے اگر وہ یہ چیزیں خود با خود اوکے چل رہی ہیں، تو دیٹ مینز آپ اپنی ویل، اپنے پلانز اور اپنی جنرل ہیومن ایفرٹ سے ہی آپ چیزوں کو ٹھیک کرے جائے اسلام علیکم لیوز، میں ہاری سزمی پروفیشنل سٹالجر، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ یہ ہفتہ پانچ ڈیسمبر سے گیارہ ڈیسمبر تک ہے زیادہ تر پلانٹی پوزیشنز اس وقت لیو نیچر کو، لیو اسکلز کو، میل ہوں یا فی میل، بزنس منز ہوں یا پھر ایمپلائیز ان سب کو فیور کرتی ہوئی نظر آ رہی کئی طرح کی نئی جدت آپ کے اندر آئے گی ون بائی ون جو پلانٹس آپ کو اس وقت فیور کر رہے ہیں، آپ کے کسی بھی سیکٹر میں ان کی تفصیل بیان کرتا ہوں سورج اس وقت آپ کے فیفتھ اینگل پر سے ٹرانزٹ کر رہا ہے ابھی دو ہفتے چلے گا، بائیس تاریخ تک، بائیس دیسمبر تک ابھی یہ فیفتھ اینگل پر ہی ہے مارس کے ساتھ ہے سورج اور مارس اگر فیفتھ اینگل پر ہوں تو کئی کامیابیاں آپ کو صرف گولڈن ٹائم کے عوض مل جائیں گے ایک تو سورج فیفتھ اینگل پر فرینڈلی بیہیو کرتا ہے جو بہت ہی ریلائیبل قسم کی پریڈکشنز ہیں جو فیورز آپ کو بڑی آسانی سے اور وزبلی ریڈیبل وائز آپ کو مل سکتی ہیں وہ تو تفصیل ابھی بیان کرتا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ابھی ریسرچ چل رہی ہے لیکن وہ بھی برحال کاؤنٹ کی جاتی ہیں کہ وہ بھی آپ کے لیے فیوریبل رہیں گی جو بہت ریلائیبل پریڈکشنز ہیں وہ فیفتھ اینگل پر سورج آپ کو زیادہ کمیونیکیٹیو کر دیتا ہے زیادہ ڈومینیٹنگ سکیلز بریبری رسکی طبیعت اور بڑے پلانز لیول اپ جو ہوتے ہیں پلانز اس کی طرف طبیعت مائل رہے گی دلچسپی بھی رہے گی ساتھ میں آپ کی جو باتوں کا انداز ہے وہ میجیکل ہوگا سامنے والا آپ کی بات کو ڈائجسٹ کرے گا اگر آپ کے پلانز اچھے ہیں اگر آپ کے پاس پروفٹیبل پلانز ہیں رسپیکٹ فل پلانز ہیں تو تیہ بات ہے کہ وہ بات بن جائے گی اگر آپ نے کمپنیز سے منوانی ہے اپنی بات گورنمنٹ سے منوانی ہے اپنی بات فیملی میمبر سے منوانی ہے دوست احباب سے منوانی ہے پبلکلی اپنے اپنی بات کو پریزنٹ کرنا ہے تو دس ایز رائی ٹائم جب تک سورج آپ کے فیفت اینگل پر آپ یہ کر سکتے ہیں جو انرلائیبل قسم کی پریڈکشن ہے اس میں یہ مانا گیا ہے ایسٹرالوجی میں کہ اگر سورج فیفت اینگل پر ہو تو کنسیو کرنے میں اولاد کے حصول کے لیے جو بندے کوششیں کرتا ہے وہ ایک فیوریبل ٹائم ہوتا ہے تیسری پیشنگو یہ ہے کہ اگر سورج فیفت اینگل پر ہو تو امیگریشن سائیڈ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ بھی آسان ہو جاتی ہیں ڈاکومنٹیشن کو فلفل کرنے کے لیے اپرچنٹیز گراب کرنے کے لیے یا کسی مقصد کے تحت سمندر پار سفر کرنے میں جو وسائل چاہیے تھے وہ آویلیبل ہونے لگتے ہیں مارس بھی آپ کے فیفت اینگل پر ہے اگر مارس فیفت اینگل پر ہو فرینڈلی ہو اور سورج جیسے دوست کے ساتھ ہو تو اس کی وجہ سے بڑی اچانک غیر کامیابیہ ملتی ہیں اسے ایک لائن میں کہہ سکتے ہیں کہ چھکے لگتے ہیں ٹپوری لینگویج میں لیس ایفرٹس کے ساتھ ہائی ریوارڈز ملتے ہیں اور بگ ہوتے ہیں بڑے جیسے پروپٹی کا سیل ہو جانا الجے ہوئے معاملات میں سے اچانک سلوشنز مل جانا انسلٹس ریکاور ہو جانا یا پھر لائف میں لیکجریز آ جانا یا پھر آپ کی زندگی میں ایسے سکھ میسر آنا جو جسمانی سکھ کہلاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ایتھلیٹ ٹائپ کے لیو ہیں کسی گیم سے متعلق ہیں خود کھلاڑی ہیں یا آپ کی سنت ایسی ہے جو گیمز کا سمان بناتی ہے تو وہ فلرش کرے گی اگر آپ اسٹیٹ ایجنٹ ہیں اگر آپ ریالٹرز ہیں اگر آپ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں اگر آپ سپلائر ہیں اگر آپ سٹاک ایکچینج میں ہیں لائف سٹاک میں ہیں اگر آپ فورسز میں ہیں اگر آپ گورنمنٹ جاب پر ہیں تو بھی مارس آپ کے لیے سپورٹیو ہے ان سب سیکٹر کے لیوز کو ایکسٹرا ایڈوانٹیج ہے سب ہی لیوز کو ہیں لیکن یہ جو کچھ فیلڈز میں نے گنوائی یہ ڈائریکٹلی مارس سے متعلق ہیں مارس مائنڈ کی سکون کے لیے بھی بہت اہم رول ادا کرتا ہے جیسے بڑوں کی فرمبرداری سے جو بندے کے اندر ایک سنجیدگی پیدا ہوتی ہے یا سپیرچل رولز کو فالو کرنے سے جو اتمنان پیدا ہوتا ہے یا پھر بزرگوں کی جو ڈیوٹی جو آپ کے ذمہ ڈیوٹیاں لگتی ہیں اس کو نبھانے میں جو آپ اپنی فیملی کے لیے سپورٹیو ہوتے ہیں اس سے جو ایک پیس آف مائنڈ ملتا ہے وہ بھی برحال میسر رہے گا آپ کے لیے وینس کی پوزیشن فورتھ ہنگل کی ہے اسٹرولوجیکل رولز کے مطابق اگر وینس فورتھ ہنگل پر ہو وینس کبھی بھی اچھا ہو لیوز یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ آپ کے کیریئر کو سپورٹ کرے گا اس کی سپورٹ تین چار فیکٹر میں تو مست ہوتی ہے ایک سپورٹ تو یہ ہے کہ آپ کی دلچسپی بڑھے گی اپنے کیریئر جو رجحانات ہیں اسے نبھانے میں آپ اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوں گے بہوکار انداز سے اپنے کاروبار کو رن کر سکیں گے خوشی خوشی اور خوش اسلوبی دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نئے لوگ آپ کے ساتھ جڑتے جائیں گے آپ کے کاروباری تعلقات آپ بڑھیں گے اگر آپ جوب پیشہ ہیں تو کولیگز کے ساتھ تعلقات بڑھیں گے بوسز کے ساتھ اور اگر آپ سیلف امپلائی ہیں تو آپ کے اپنے جن لوگوں سے آپ کا روز واسطہ پڑتا ہے چاہے وہ سیل کرنے والے لوگ ہیں چاہے وہ خریدنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلقات بڑھیں گے اور یہ ایک گولڈن ٹائم ہوتا ہے جس میں صرف رویہ کی وجہ سے صرف گولڈن ٹائم کی وجہ سے ہی کاروبار انہینس ہونے لگتا ہے زیادہ انویسمنٹس نہیں کرنی پڑتی زیادہ کوئی پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے یا زیادہ بہت محنت نہیں کرنی پڑتی اسائش کے ساتھ ہی کاروبار فلانش کرتا ہے وینس فورتھ اینگل پر کمفرٹ بھی جنریٹ کرتا ہے جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے زندگی میں اپنی چیزوں کو انجوائے کرنا اپنے گیجٹس کو انجوائے کرنا اپنے ریلیشنز کو انجوائے کرنا یا پھر اپنی جو روز مرہ کی کوششیں ہیں کابشیں ہیں انہی سے مزا آتا ہے یہ سب شارٹ ٹرم پلانٹس ہیں اور آپ کو فائدہ دے رہے ہیں دو لانگ ٹرم پلانٹس ہیں لیوز وہ دونوں ہی اس وقت آپ کی مخالفت میں ہیں جوپیٹر ریٹو گریڈ ہے جوپیٹر کی ریٹو گریشن آپ کے بہت سارے لکی فیکٹرز کو سلو ڈاؤن رکھے گی یہ اکتیس دسمبر تک ریٹو گریڈ ہے اور پھر اس کے لیے اس کے بعد یہ کافی لمبے عرصے تک کے لیے ڈائریکٹ ہو جائے گا یہ ہم دو تھاؤزن ٹوئنٹی فور کی جو پریڈکشنز ہیں ان پر کام کر رہے ہیں جلدی وہ پریڈکشن آپ کے حوالے انشاءاللہ میں کر دوں گا سیٹرن آپ کے ایٹھ ہنگل پر ہے ویسٹرن اسٹالوجی کے مطابق اور یہ نہیں ہے آپ کو مقدم بازی سے پرہیز کرنا چاہیے آپ کو کرزے اس وقت نہیں لینے چاہیے آپ کو اپنا ہیلڈی لائف اسٹائل رکھنا چاہیے سب ہی کو رکھنا چاہیے لیکن لیو کو زیادہ رکھنا چاہیے انہیں موسم بھی تنگ کریں گے انہیں لوگوں کے رویے بھی تنگ کریں گے ان کو اپنا لائف اسٹائل بھی تنگ کرے گا باقی لوگ شاید گزارہ کر جائیں گولڈن ٹائم کی وجہ سے یا پھر ادر وائز بلیسنگز کی وجہ سے لیکن انہیں تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا لوگوں کے تصادم والی مطلب آپ لوگوں سے تصادم والی فضاء پیدا نہ کریں چیزیں سمود نہیں چلنے دیں اگر وہ یہ چیزیں خود با خود اوکے چل رہی ہیں تو دیٹ مینز آپ اپنی ویل اپنے پلانز اپنی جنرل ہیومن ایفرٹ سے ہی آپ چیزوں کو ٹھیک کرے جا رہے ہیں بھٹ اگر چیزیں علجنے لگ گئی ہیں آپ کی بہترین محنت کے باوجود آپ کی بہترین کوششوں کے باوجود آپ کو تھوڑا اپنے آپ کو آرٹیفیشلی ڈیل کر لینا چاہیے خیر اور برکت کے لیے جو میرا چوبیس سالہ کیریئر ہے اور اس کے ایکسپیرینسز ہیں اس میں سورہ شم سے ایک بہترین سورہ ہے جو ٹائم بیہیوئیرز کو فیوریبل بنا دیتی ہے خیر اور برکت ملتی ہے پیس فول مائنڈ رہتا ہے سپرچول ٹنڈنسیز انکریز کرتی ہیں تو پائیں دفعہ ایک دن میں پڑھی جائے اہزا لیوو آپ کے پاس سائنٹیفک ریمیڈیز کے طور پر چار چوائسز ہیں آپ رو بھی پہن سکتے ہیں آپ ایمرالڈ پہن سکتے ہیں آپ بلو سفائر پہن سکتے ہیں آپ ڈائمنڈ پہن سکتے ہیں جو بھی پہنے اصلی پہنے جو ہیٹڈ سٹون ہوتے ہیں ٹریٹڈ سٹون ہوتے ہیں ہیٹڈ چل جاتے ہیں تھوڑا فیور کر جاتے ہیں لیکن جو ٹریٹڈ سٹون ہوتے ہیں جنہیں گلاس فینش کر دیا جاتا ہے یا کلر انہینس کر دیا جاتا ہے وہ پھر ہیلنگ کے کام نہیں آتے ٹریٹمنٹ کے کام نہیں آتے وہ فیشن کے کام آتے ہیں وہ بیوٹی کے کام آتے ہیں یا وہ پریشیسنس کے جیسے لوگ اپنے ساتھ قیمتی چیزیں رکھتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن ہیلنگ کرنے کے لیے جس طرح کی کیٹیلسٹ کیمسٹری چاہیے جس سے کچھ ریڈییشنز ملیں کچھ ریفلیکشنز ملیں وہ پھر نہیں مل پاتی بلیم ہم پر آ جاتا ہے کہ آریس بھائی آپ کی پریسکرپشن پر ہم نے یہ سٹون ویئر کیا تھا لیکن اس سے کوئی اڈوانٹیج نہیں مل رہا ہے تو ہم لوگوں نے یہ بات کئی دفعہ امفیسائز کی ہے اس انہی ویڈیو میں بائی موت میں خود اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ سٹونز جینون بائی کرنے کا اگر آپ کا ایکسپیڈینز خود کا ہے آپ ریفلیکشنز دیکھ لیتے ہیں آپ کلیریٹیز دیکھ لیتے ہیں آپ اس کی گریوٹیز دیکھ لیتے ہیں پھر تو آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو پتا ہی نہیں سٹون میں کن باریکیوں کو دیکھا جاتا ہے تو پھر آپ ایسٹو جیمز پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے نیچے سیل پوائنٹ کریئیٹ کر دیا گیا ہے ایسٹو جیمز کی ڈسکرپشن میں آپ وہاں سے بائی کر سکتے ہیں ایک جیمولوجیسٹ کی پوری ٹیم ہے جہاں جہاں سے سٹون مائن ہو رہے ہیں وہ وہاں سے جو ہیلنگ سٹونز ہیں اچھے والے ہم نے ویسے وہاں تین کوالیٹیز کریئیٹ کی ہیں گوڈ ویری گوڈ اور پریمیم کوالیٹیز وہ تین ڈیفرنٹ کوالیٹیز ہیں کچھ لو پرائز ہیں کچھ میڈیم ہے میڈیوکرسی اور کچھ بہت اچھی پرائز لیکن خیر وہ سب اپنے افروڈیبلیٹی کے اعتبار سے بائی کر سکتے ہیں گارنٹی بہرحال ہماری ایسٹو جیمز کی ہے کہ آپ کو دو سے تین دن میں یا انٹرنیشنل ہوگا تو چار سے پائن دن میں آپ کے دور سٹیپ پر سٹون ڈیلیور ہو جائے گا یہ اس ہفتے کی انفرمیشن سی نیوز اگلے ہفتے اب نیا چاند بھی ہونا ہے اگلے ہفتے مرکری نے بھی ریٹرو گریڈ ہونا ہے جو آپ کے پاس بہت اچھی فیسلٹیز اس وقت چل رہی ہیں تو تھوڑی مدھم پڑیں گی تفصیل اگلے ہفتے میں ایگزیسٹ کرتی ہے تو میں بروقت ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا آپ کو وقت کے سمجھنے میں آسٹرولوجیکل رولز کے مطابق کوئی دکت نہیں ہوگی اگر یہ کوششیں آپ کو اچھی لگتی ہوں اگر وقت کو سمجھنے میں یہ ویڈیو آپ کے لیے مذہدگار ہو تو اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھے گا آپ لوگوں کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے لیوز اور یہ بات میں اعلانیاں کہتا ہوں اور ویڈیو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افضائی کی وجہ بندی اگلے ہفتہ تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکھ پا موسیقی